بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی ستری ویسر لی امری وحلو الاختتب ملسانی جفتو قولی آمین رب العالمین سلام علیکم ایرئیون I hope all of you are doing well اب ہم لوگ جو سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے وہ جو میرے انگلیش کے ایرابک لیسنز ہیں ان کی اردو ٹرانسلیشن کے بارے میں ہوگا اور اس میں نوٹس لیسنز یہ تمام تر چیزیں پہ ہی ہوں گی جو کہ میں نے انگلیش کے لیسنز میں یوز کی ہی ہیں however جہاں جہاں پہ البتہ جہاں جہاں پہ مجھے ضرورت محسوس ہوگی کہ اردو کے نوٹس یا اردو کے ایکسامپلز شامل کرنا لازمی ہے میں وہ وہاں پہ add کر دوں گی however the medium of my teaching جو جس طریقے سے میں پڑھاؤں گی وہ میرے لیکچرز اردو میں ہی deliver ہوں گے okay so یہ ہم لوگوں کا پہلا لیسن ہے اور اس میں ہم لوگوں نے alphabets کے بارے میں کچھ important باتیں جو کہ پتا ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے okay so اسی لیے میں نے اس لیسن کو grammatical aspects of some arabic alphabets name کیا ہے so let's begin with our lesson ربی اسر والاتو اسر وطمیم بلخیر اس دعا کا مطلب صرف یہ ہے کہ یا اللہ اے میرے رب اس کام کو میرے لیے easy بنا دے آسان فرما دیجئے اور اس don't let it be difficult اس کو مشکل مت ہونے دیجئے اور اس کو بخیر و آفیت اور ہر طریقے سے اچھی طریقے سے مکمل کروا دیجئے پایا تک میل تک پہنچا دیجئے ڈھیک ہے سو let's begin first of all ہمارے پاس آتا ہے حمزہ حمزہ we all know what حمزہ is یہ حمزہ ہے right اب اس کے بارے میں ہمیں دو تین چیزیں صرف یاد کرنی ہے پہلے بات تو یہ کہ یا تو اس نے اکیلا اکیلا رہنا ہے یعنی کسی بھی کسی بھی الگ حرف کے ساتھ کسی بھی الگ لیڈر کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہوگا یہ اکیلے ہوگا for example in the word نیسہ what you can just see آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ اکیلے ہے alright یہ الگ کے ساتھ یا اس کے پہلے کسی بھی لیٹر کے ساتھ یا اس کے بعد کوئی اور لیٹر کوئی بھی ہو وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے alright جوڑا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اٹیچڈ فارم میں بھی پایا جاتا ہے for example in the word آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ حمزہ لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے right so اس چیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا تو حمزہ اکیلے ہوگا کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا یا پھر حمزہ کسی کے ساتھ جڑا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو حمزہ کبھی الف کے اوپر یا نیچے نظر آئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ ایزا حرکت یعنی یہ یا تو ایسا پیش یا زبر یا زیر ایکٹ کر رہا ہے یعنی for example اگر ہمارے پاس الف کے نیچے حمزہ ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایزا زیر ایکٹ کر رہا ہے ہم نے اس کو انسان پڑھنا ہے انسان یا انسان نہیں پڑھنا right اور اگر ہمارے پاس یہ حمزہ الف کے اوپر آ رہا ہے تو یہ یا تو فتحہ ایکٹ کرے گا یا پھر دمہ یعنی یہ یا تو زبر کے طور پر ایکٹ کرے گا یا پھر پیش کے طور پر اور یہی ہم لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہے it's الحمدو not الحمدو کیوں کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ الف کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوسرا حرف یا دوسرا لیڈر جس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہئے وہ یہ ہے اسے کہتے ہیں الف مقصورہ اور اس کی آواز آ کی طرح یعنی الف کی طرح نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نکتے والے ہوتا ہے یا ٹھیک ہے یا اس قردو میں ہم لوگ چھوٹی یہ بولتے ہیں اس کی آواز یا ہوتی ہے جو الف مقصورہ یہ ہمیشہ جڑا ہوتا ہے یعنی یہ اٹیچڈ فرم میں ہوتا ہے آپ کے پاس فر ایکسامپل حسنہ کے اندر نون کے ساتھ ہی الف مقصورہ جڑا ہوا ہے لیکن جو ہمارے پاس یا ہے یہ یا تو انٹیچڈ ہوگی یا پھر انٹیچڈ ہوگی ڈازنٹ ریلی میرر ٹھیک ہے یہ یا تو کسی سے جڑی بھی ہوگی یا پھر الگ بھی ہو سکتی ہے اچھا پلیسمنٹ میں آپ کو یعنی یہ جو الف مقصورہ ہے ہمیشہ انٹ میں نظر آئے گی ورڈ کے یہ کبھی آپ کو بیچ میں یا شروع میں نہیں نظر آئے گی لیکن یا can be placed anywhere فر ایکسامپل یہ بیچ میں بھی ہو سکتی ہے مسابیش میں ٹھیک ہے یہ شروع میں بھی ہو سکتی ہے فر ایکسامپل ان یو واس ویسو اور یہ ان میں بھی ہو سکتی ہے فر ایکسامپل ان فی آرائی سو الف مقصورہ اور یا کی بہت ہی چھوٹے سی دو تین امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کہ پتا ہونی جائیں ہیں فائنلی we have the topic of حرکت حرکت میں کیا ہوتا ہے کہ usually عام طور پر ہمیں ہم سپیشلی جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں انڈو پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہوتا ہے ہم لوگ یہ مسکنسپشن یعنی ہمارے اندر یہ غلط کونسپٹ ہوتا ہے کہ زبر زیر اور پیش کو عراب بولتے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ عراب ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اور حرکت ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے یہ جو با بی اور بو یعنی جو زبر زیر اور پیش کے یہ نشان ہیں جیسے انگلیش میں ہمارے پاس اے 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 او یو ہوتا ہے جیسے جیسے اگر میں اس بی کے آگے اے لگا دوں گے تو یہ با بن جائے گا اے لگا دوں گی تو یہ بی بن جائے گا ٹھیک ہے سمیلرلی اگر اے لگا دوں گی یا او لگا دوں گی تو یہ بو بن جائے گا یوں لگا دوں گی تو وہ بو بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویول ساؤنڈز ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے زبر زیر اور پیش اے 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 بک کے ویول ساؤنڈز ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حرکت کس طرف دینی ہے کسی بھی کونسننٹ لیٹر کو یعنی کہ بے کو با بولنا ہے بی بولنا ہے ابو بولنا ہے یہ صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرف اس کی حرکت اس کی ساؤنڈ لے کے جانی ہے لیکن عراب حرکت نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے عراب ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ شورٹلی تھرڈ لیسن میں ٹھیک ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ عراب ہوتے کیا ہے فیلحال صرف یہ سمجھ لیں کہ عراب is not the same as حرکات حرکات یہ ویول ساؤنڈز ہوتی ہیں زبرزیر پیش کی اور عراب is something totally different all right so before we leave ایک final point یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی الف کے اوپر حمزہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہی سمجھ آگئی کہ یا تو وہ فتحہ کے طور پر آگ کرے گا یا نہیں یا تو زبر ہوگا یا پھر وہ ہوگا کوئی پیش لیکن اگر آپ کو کسی حمزہ کے نیچے حمزہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ ا کے ساوند یعنی زیر کے ساوند نکالے گا اب یہ یاد کرنا ہے کہ حمزہ میں کیونکہ سمپل الف without any حرکت that is called الف ٹھیک ہے کوئی بھی اگر زبر زیر پیش یا جزم یا کچھ بھی اگر الف کے اوپر نہیں انسانو میں یہ والا جو الف ہے اس کو املک الف کہیں گے کیونکہ یہ کسی بھی حرکت کے بغیر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر حر الف کے اوپر اگر آپ کوئی بھی حرکت ڈال دو چاہے وہ پیش ہو چاہے وہ زبر ہو یا وہ ہو زیر تو وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ آپ اس کو الف کہیں لیکن اس کو آپ حمزہ کہیں گے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے پہلا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ حمزہ یا تو اگزیسٹ کرتا ہے یا پھر اس کے ساتھ جوڑا ہو سکتا ہے اس لئے وہ اس کے اوپر ہو یا پھر نیچے ہو گا ٹھیک ہے so this is what جوڑا آپ اس کے کچھ اگزیمپل ہیں فر اگزیمپل امرن اس میں حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ امرن ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم لوگ الف نہیں کہیں اس کو ہم لوگ حمزہ کہیں گے لفظ انسان میں یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے کیوں کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ حمزہ بنا ہی اس لیے کیونکہ اس کے اندر زیر کی حرکت آپ ویجولائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے understood ہے یہ similarly in the word اللہ what do you see you see حمزہ یہ بھی حمزہ ہے اچھا پھر اس کے اوپر کھڑی زبر کے پھر انشاءاللہ بات کریں گے پھر کبھی آگے جا کے ٹھیک ہے فیلحال اس کو ignore کر دیں غافل غافل میں کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی حمزہ نہیں ہے اس میں ہم لوگ اس کو الیفی کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی بیسک لیسن تھا اور سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پلیز لیسن میں آگے پھر سمجھ سمجھ لوگ ٹائپس آف ورڈز پڑھیں گے لفظ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارک اللہ حالی و لیکم فالقرآن اللہ حافظ